اسلام پر اقلیت کا دوسرا بڑا حملہ آج سے تقیباً دو سو سال قبل یورپ کے اس فلسفہ و فکر کے زیر اثر شروع ہوا جس کی تعمیر خالص مادتہ پرسلی کی اساس پر ہوئی تھی بن سغیر ہندو پاک میں یہ جدید مذہبی اقلیت متعدد اہل فکر و نظر اور صاحبان قلب و گرداز کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی جن میں جسٹس امیر علی کا نام بھی اگرچہ بھی کل غیر اہم نہیں ہے تاہب ہر اعتبار سے اہم ترین نام سرسید عبد خان مرہوم کا ہے فکر اسلامی کے اس دور میں ان حضرات کا مقام بلکل وہی ہے جو دور قدیم میں اولین معتضلہ کا تھا یعنی مذہب کے نقل کے مقابلے میں عقل کی بلکل دوسری انتہا پر سرسید مرہوم کا بلدت اسلامی کے ساتھ اخلاص تو ہر شک کو شبہ سے بالا تر ہے ہی واقعہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے ساتھ مخلصانہ تعلق میں بھی شک کی قطر کوئی بنجائش نہیں نماز روزے کے معاملے میں وہ متشدد وحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایسا والحانہ تعلق خادر تھا کہ جب اٹھارہ سو اٹھاون چو سٹھ میں سر ویلیم میور کی کتاب حیات محمد شائع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور ویلیم میور اس وقت لیفٹین گورنر تھا یہی وہ شخص سے جس نے کہا تھا کہ میری اہلی آنا چاہتی ہیں آپ کے گھر میں خواتین سے ملنے کے لیے اور سلسلیت دنکار کر دیا تھا وہی ویلیم میور جو بہت بڑا عالم بھی تھا مستشریف تھا اورینٹلیسٹ اس نے لائف آف محمد کتاب لکھی اور حملے کی ہے حضور کی صیرت پر جس میں آن حضور کی صیرت مبارکہ پر رقیق حملے کیے گئے تو وہ سخت بے چین اور مستنب ہو گئے اور بقول ان کے ان کا جگر خون ہو گیا اور انہوں نے لندن سے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں اس کی اشاعت کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی تم اول تو راجہ جیکشن داست قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کرو ورنہ میری علیگر والی کوٹھی فروخت کرتا مجھے جواب دینا ہے غالباً اس کتاب کا نام خطبات احمدیہ ہے حضور کی صیرت پر جو سرسید احمد نے پھر جو یہ لکھی تھی کتاب وہ خطبات احمدیہ ہے اگرچہ اس کے بارے میں مغالطہ ہو جاتا کہ شاید وہ قادیانیوں کی کتاب ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ سرسید احمد بھئی ہما ان پر مغربی علوم و فلون اور خاص طور پر جنید سائنس کا ایسا روک تھا اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر ان پر اس قدر غالب آ گیا تھا کہ ان کی اینکس سے جب انہوں نے دین و مذہب کا متعلق کیا تو اس کی بہت سے چیزیں انہیں ایسی نظر آئیں جن کو باننے کے بعد اہل مغرب سے آنکھیں چار کرنا ان کے نزدیک دشوار تھا چنانچہ دین و مذہب کی خیرخواہی انہیں اسی میں نظر آئی کہ اس کی کچھ حجامت کر دی جائے انہیں اسی میں نظر آئی کہ ایسی چیزوں کی حد تل امکان تو عقلی اور سائنٹیفک توجیہ کر دی جائے اور جن چیزوں کی توجیہ کس طرح ممکن نہ ہو ان کا انکار کر دیا جائے چنانچہ ملائکہ محس قوائے تبریہ فورسز آف دی نیچر قرار پائے جن انسانوں ہی میں سے اجڑ گوار اور مشتعل مزاج لوگ ٹھہرے موجزات کی خالص طبی فیزیکل توجیہ ہوئی جنت اور دوزخ کو مقامات پلیسز نہیں بلکہ صرف قیفیات یعنی سٹیٹس قرار دیا گیا مذہبی رواداری کا راہ گلا پا گیا جہاد کے بارے میں محضرت خانہ روش اختیار کی گئی دنیاوی ترقی و عروج نظریات و افکار کی صحت کے ثبوت کردہ دے گئے اور مغربی تہذیب و تبدن و درزِ بودھ و باشگو مسلمانوں کے جملہ قومی و بلی امراض کا واحد علاج اور ان کے عروج اور ترقی کا واحد ذریعہ کرا دیا چنانچہ بلکہ صاف کہا گیا کہ مذہب کے علاوہ ہر بات میں انگریز بن جاؤں اور نوبت مہین جا رسید کہ خود خدا کا تصبر بھی حی و قیوم سبی و بسیر رحیم و کریم صاحب اراغہ و مشیت اور غفور و منتقم ہستی کے بجائے سائنس کے علت العلن دی فرسٹ قوس کی صورت اختیار کر گیا اور وحی اور قرآن کے بارے میں جو تصبر اختیار کیا گیا اور بیچار جبریل امین کو جس طرح بیقبینی و دوگوش رخصت کیا گیا وہ اس شیر سے ظاہر ہے کہ جبریل امی قرآن پر پیغام نمی خواہم ہمہ گفتار معشوق قصد قرآن کے منداروں مجھے جبریل امی کے زبانی لائے ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے نمی خواہم ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معشوق ہی کا کلام ہے یہ سارا سر تا سر اب معشوق میں البتہ دو امکانات تھے اس شیر میں معشوق کا اطلاع جس طرح حضور پر بھی ہو سکتا ہے اور خدا پر بھی بلکل اسی طرح کا قول ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا کہ قرآن سارے کا سارا پر ایک وقت خدا کا کلام بھی ہے اور کلام رسول بھی دونوں جگہوں پر اصل انکار جبریل امی نے کہا ہے اور یہی تصور ہے یہ ابن سینہ فرابی وغیرہ کا ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہے وہ اسی معنی پر تھا یہ کونسپٹ پروفیسی پروفیٹوریا پروفیسی ان اسلام اور اس میں وہ قدیم فلاسفہ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ انسان کے اپنے اندر ہی سے چشمہ اُبلتا ہے یہ کوئی خارج سے لانے والی شاید نہیں ہے جو وہی جو ہے بلکہ انسان کے اپنے اندر سے ہی یہ بات جیسے کہ فوارہ چھوٹا ہے نیچے سے ایسے گویا مذہب کی مکمل قلب ماہیت ہو گئی اور ہماری اپنی وضع کردہ اسطلاح کے مطابق مذہب کا خالص زیر مذہبی ایڈیشن تیار ہو گیا یہ نشت اِسانیہ کی اسطلاح ہے وہ ایک سال پہلے کی تحرین تھی سن سٹھ سٹھ کی یہ سن اڑھ سٹھ کی ہے اقریباً ڈیر سال کا فضل ہے چنانچہ بلکل ٹھیک کہا تھا حضرت اکبر علابادی نے دیکھ کاری گریے حضرت سید اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح جدر چاہو اس کو بوڑ لو کمانی کو جس طرح آپ جو ہے ادھر سے ادھر اس کی شکل بدل لیتے ہیں وہ لوچ پیدا کر دیا مذہب میں جدر چاہو بوڑ لو اس کو دیکھ کاری گریے حضرت سید اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح ہم نے سرسید مرہوم کی جدید مذہبی اقلیت کے چند شاہکار اس لیے پیش کر دیئے کہ یہ واضح ہو جائے کہ آج کی تمام نام نہاد مذہبی اقلیت اقلیت ریشنالزم خواب و پرویزیت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہو خواب فضل الرحمانی اکلی شکل میں در حقیقت فکر سرسید یہ کی خوش اچینی اور نہایت گورانہ تقلید ہے دیکھئے اتنی شدید جو ہے تنقید بھی میں نے کی ہے ٹاکسو فضل الرحمان پر لیکن ذرا سا وہ جو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ بھئی ان کا ناکردہ گناہوں کا بوجھ تو ان پر نہ ڈالو اور یہ جو اصلاً ایوب نے اسے قربانی کا بکرہ بنایا ہے اصل میں تو ایڈیٹیشن تو ایوب کے خلاف ہے اس کے خلاف نہیں ہے لیکن ایوب خان نے جو ہے ان کو قربانی کا بکرہ بنا کے بے ایک بینی اور دو بوس رقصت کر دی میں نے ان سے جب بھی وہاں ملاقات ہوئی شروع میں کافی ہوتی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ملک چھوڑ کر آگئے آپ وہاں رہتے ہیں کام کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے نہ پھر کثرو انکسار ہوتا ہے آدمی اپنی رائے پر غور کرتا ہے کوئی بات جو آپ کی صحیح ہے وہ ارثوڈاکس علماء اس پر غور کرتے ہیں لیکن آپ امریکہ میں آ کر بیٹھ گئے ہیں یونیورسٹی میں تو یقیناً موچا ہوا کام مل گیا اور امریکن گورنمنٹ بھی ان کی بہت ہی عزت کرتی تھی وہ دو ہی سکولرز سے واقف تھی سکولرز آف اسلام ڈاکر فضل الرحمان اور حسین نصر آف ایران لیکن حسین نصر کا زیادہ معاملہ فلسفہ کا تھا تو اسلامی شریعت وغیرہ سے متعلق جو معاملات ہوتے تھے اور اسلامی ہسٹری اور اس سے متعلق وہ سب ہمیشہ بیفر کیے جاتے تھے ڈاکر فضل الرحمان کو جب بھی کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر لطیفہ تو سنایا ہوا میں نے جب توبہ والی بات آئی تھی جب خمینی صاحب نے کہا کہ امریکہ اگر توبہ کر لے تو ہم اس کے ہسٹریس جو ہیں امریکنز کو چھوڑ دیں گے تو باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی گئی وائٹ ہاؤس میں اور ان کو بلائی گیا ڈاکر فضل الرحمان نے خود مجھے بتایا کہ مجھے بھی انوائٹ کیا گیا واشنگٹن گئے وہ شکاگو سے ہوای جاز میں بیٹھ کے اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بتائیں یہ توبہ کیا ہوتی ہے اس پر میں یہ تفسرہ کیا کرتا ہوں کہ خمینی صاحب نے امریکہ سے توبہ کرا دی سوچ رہے میں بیٹھ کر بہرحال یہ ان کا وہاں تو مقام تھا لیکن یہاں نہیں دے کام کرتے بہرحال وہ تو ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے سرسید بیچارے تو پھر بھی معذور تھے اس لیے کہ ان کا واسطہ ایک اوبرتی ہوئی فکر کے ساتھ تھا جس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی و عزقری قوت بھی بڑی شان و شوکت اور آب و تاپ کے ساتھ اوبر رہی تھی رہب تو آتا ہے ان کے ان جدید متبعین پر جو آج ان نظریات کو بڑے فخر کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں درہاں حالے کے مغربی تہذیب کبھی کی خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر چکی سائنس کی مادہ پرستی کب کی فضا میں تحلیل ہو چکی اور مغرب کی سیاسی و عزقری مادہ دستی کی بسات کب کی تہہ ہو چکی اب تو وہ معاملہ نیرا اب تو جا کر ہمارا کوئی میر پوری جوان جو ہے پاؤ رکھتا ہے ٹکا کر اور انگریز پالش کرتا ہے اس پر اب تو یہ ہے معاملہ کو جاہی ہے کہ انگریز چمڑی دیکھتے ہی آدمی جو ہے ہندوستانی مقام جاتا تھا اور ایک عجیب تصور سامنے آتا تھا یہ انگریز ہے یہ اب وہ انگریز جو ہے وہاں پہ بھیگ مانگتے نظر آتے تو صورت بدل بھی بہت اس لئے میں کہا کرتا ہوں اللامہ اقبال اس دور میں گئے ہیں وہاں جبکہ یورپ کا تسلط تبدبہ روپ اور وہاں جا کر مغربی تحزیر سے متاثر نہیں ہوئے یہ کمال ہے آج تو جو بھی جائے گا وہ بڑے آسان ہے اس کے لئے کہ وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوگا اس لئے کہ ہم بھی ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں اور وہاں پر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حال جو ہے بہت پتلا ہو چکا ہے تو ہمارے اندر جو ایک خود اطمالی ہے وہ سوٹ تو نہیں تھے تو اس وقت جا کر کھڑے رہنا وہ جو شیر ہے ان کا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او اجاز خاک مدینہ او نجف تو حضرت علی کہ چونکہ وہاں ہے تو حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاک مدینہ او نجف تو میری آنکھ میں چونکہ یہ سرما لگا ہوا ہے تو یورپ کی یہ چمک دمک خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف تو وہ ہے بات تو اسی کو آپ کانورس لی کہیے کہ سرسید مرعوب ہو گئے تو ان کے لیے تو بہرحال ہماری حمدر دیا ہوں گی سمپیتھیس ہوں گی لیکن یہ لوگ اس طور پر سائنسٹائن کا عیرہ ہے کہ پریمسیز بدل چکے مقدمات تبدیل ہو چکے سورہ قبلہ تبدیل ہو چکا میٹر ہوتا تھا کبھی انڈسٹریکٹیبل اب وہ ڈسٹریکٹیبل ہے وہ تو جھٹ پڑ ختم ہو کر یہ درجی بن جاتا میٹر کارا بسوخت عقل زہرت کے ہی چیمولہ جبیست مہرحال اصل اہمیت سرسید کی نہیں فکر سید کی ہے شخص سرسید تو بہت جلد اپنے رب سے جاملہ لیکن فکر سرسید دراصل تاریخ اسلامی کا ایک دور ہے جو تاحال جاری ہے سرسید مرعوم نے جو پودہ علیگر کی صورت میں لگایا تھا وہ ان کے بعد ایک تناور ترخت بنا اور خوب برگو بارد آیا برے صغیر میں قائم ہونے والے تمام اسلامیہ کالیجوں اور اسلامیہ ہائی سکولوں کا تعلق علیگر سے وہی ہے جو روح زمین کی تمام مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ ہے جیسے تمام مسجد خانہ کعبہ کی بیٹھیاں ہیں اسی طرح جتنی انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام اور اسے کالیج بن رہے ہیں سکول بن رہے ہیں یہ سب در حقیقت یہ عریگر کی بیٹیاں ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پاکوہند کے تمام جدید تعلیم ویافتہ عناصر شعوری طور پر اسی مکتب فکر سے متعلق و منسلک ہیں جس کی ابتدار سے سید مرعوم نے کی تھی متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا برکز نیوبند بنا لیکن میرا خیال ہے بس کو یہاں چھوڑ دیں سواساتھ ہونے والے ہیں آپ لوگ وضو وغیرہ بھی کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ علیہ علیہ انتا نستغفروک و نتوب ہوئی لیں میں نے جو کچھ آپ کو اندازہ دیا تھا کہ عقائد کے معاملے میں عقل اور نقل کی جو عویزش ہوئی اس میں کیسے کیسے مصابر پیدا ہوئے ہیں آیا اللہ کوئی محدود ہستی ہے کسی خاص جگہ پر ہے کسی خاص مقام پر ہے یا یہ کہ اس کی حسنی لا محدود ہے وہ کسی سمت کسی مقام سے مقید نہیں ہے اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو ادھر لائے گی کہ وہ تو اس کی حسنی غیر محدود لا متناہی اس کی صفات بھی غیر محدود لا متناہی لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ پھر یہ ادھرنا نزول وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ یہ کہ آیا یہ کائنات اللہ کا غیر ہے اللہ اس سے باہر ہے اگر اس کائنات کے علاوہ ہے انہدہ ہے باہر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی اب یہ پھیر ہیں جو پڑھتے ہیں یہاں سے وہ مسئلہ یہ معباد و طبیعت کا مسئلہ ہے اس کے لئے عنوان ہے ربط الحادث بالقدیم اللہ کی حسنی قدیم ہے کائنات حادث ہے ان کا باہرم ربط کیا ہے آیا ایک دوسرے سے ایکسکلوسیف ہیں یا ایک دوسرے میں پیوست ہیں معاذ اللہ پیوست ہیں تو بھی اب وہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی اس پیوستی کے لئے دو تعبیریں اختیار کی بات لوگوں نے کہ ایسی مثال ہے جیسے پانی میں شکر حل ہو جاتی ہے اب وہ شربت یک جاد ہے علیدہ نہیں رہے لیکن اس پر اطراب وارد دعا کہ پہلے دو چیزوں کی ضرورت پھر ہوگی پانی علیدہ ہو شکر علیدہ ہو پھر حل ہوگا تو حلول سے بھی توحید کی نفی ہو گئی ایک یہ کہ یہ دونوں متحد ہیں تو اتحاد کے لئے بھی دو چاہیے پہلے صدویت ہو گئی یہ ہے وہ شیر کہ حلول و اتحاد ایجا محالست حلول کے لئے بھی پہلے دو چاہیے اور اتحاد کے لئے بھی پہلے دو وجود چاہیے جو متحد ہوگا ہم کہتے ہیں کہ ایک حیوانی وجود ایک روحانی وجود دونوں متحد ہیں ہمارے وجود تو دو تو ہو گئے یہ ہے مسئلہ جو منطقی طور پر پھر جاتا ہے وعدت الوجود پر اسی طریقے سے مثلا اب یہ بات کہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں انفعال ہے یہ انفعالی کیفیات ہیں تأثر ہے یہ تو آپ نے اچھا کام کیا میں راضی ہوا آپ نے برا کام کیا میں ناراض ہوا میں نے آپ کے فعل سے تأثر لیا ہے تو یہ شیئے اللہ کی ذات سے فروتر ہیں اللہ ہمارے افعال سے متاثر ہوتا ہے پھر صفات جو ہیں وہ تو ذات سے علیدہ ایک شیئے شبار ہوتی ہے ایک شخص پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا علم کی صفت پہلے نہیں تھی اب آگئی لیکن یہ کہ دو چیزیں علیہ دا تو ہی نا ایک شخص تھا جس میں استعداد تھی علم کی ایک علم جو اسے حاصل ہوا تو اللہ کی صفات کی کیا کہتے تھے ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یعینِ ذات کیا مانے انہیں این مانے کے غیر مانے صفات اللہ کی ذات سے ایڈیشنل کوئی شیئے ہے فینومنن ہے یا اللہ کی ذات کا جز ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یعینِ ذات اب اس کا ہمارے متقلمین جو اہلِ سنت کے وہ جواب دیتے ہیں ساری پتھیاں سارے مسئلے حل کر کے یہ کریں ادھر جائیں تو کھائی ہے ادھر جائیں تو کواں ہیں کھا کریں لا عین ولا غیر یہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر تو کیا ہیں اب عقل بیچاری کیا کرے گی پانی بھرے گی لا عین ولا غیر یہ تو ایک ایسی شئے ہے جو انیمجنیبل ہے آپ نے نفی کر دی دونوں کی تو میں ان مسائل کا درس نہیں دے رہا آپ کو بتا رہا کہ سب سے بڑی شئے اللہ کا یقین اللہ کا ایمان اور اس پر جب یہ عقلی بحثیں شروع وہ جبر و قدر کا مسئلہ اس سے بھی آگئے ہیں آیا انسان مجبور ہے یا اپنے عمال پر قادر ہیں پتہ تک تو یہاں نہیں ہلتا آپ کہتے ہیں بغیر اللہ کی بردی کے اور عزم کے تو پھر جو کچھ ہو رہا اس کے عزم سے ہو رہا ہے پھر پکڑکائے پر گناہ کیا اور جزا کیا ادھر جائیے تو مسئلہ ادھر جائیے تو مسئلہ اب جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی رہا آسان نہیں یہ تلاش کرنا تقدیر کیا ہے تقدیر کا وہ تصور جو ہے مجبور محض بنا دیتا ہے انسان کو مجبور محض ہے تو پھر اس کے جزا سزا کا کیا سوال ہے میں صرف آپ کے سامنے یعنی وہ دے رہا ہوں اب جب جن الجنوں میں ان الجنوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ایمان جو جہاد اور تتان اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے درکار ہے وہ بیچارہ تو ختم ہوا اب تو وقیل وقال ہے عقیقی ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث کے قدیم آیا قرآن بھی حادث ہے یہ قدیم ہے اب اس میں اگر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ قدیم ہے تو یہ بھی تو ہم نے ایک نئی منطقی اسطلاح میں ایک بات کہی ہے قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے یہ نہ حضور نے ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے اس کا بات میں بھی ذکر آئے گا کہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے ہیں خوابو اشائرہ کے ہو اور خوابو ماتوری تھی یہ بھی اس وقت کی جو منطقی ترمینالوجی تھی اس میں حد تل انکان کوشک کی گئی کہ ایمانی حقائق کو سمجھ دیا جائے ورنہ یہ مسائل جو ہیں بڑے دنے ہیں انہی سے وہ باتیں چلی ہیں پھر وعدت الوجود بھی خلق قرآن بھی جبر و قدر بھی اور جب ان بھول بلائیوں میں انسان گم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین اور جس کے نتیجے میں پھر وہ گاڑی آگے چلے دعوت، تبلیغ، جہاد، دطال